تی بھی اس میٹر اکیس کے لئے تی بھی اس کی فرپس کرتا ہے تو مائد آموٹ آوپ تی بھی اس ڈی ایس پانی میں اپنی اٹریری اس کا مقتدار کر رہے ہیں توٹل ڈیزول ڈ دیزول سالیٹس اکیس مختلف قسموں میں میں مختلف سالگی اور آرگینک سالٹ آرگینک سالٹس اکیس بہت کم مقتدار ہوتا ہے مگر ان آرگینک سالٹ زیادہ ہوتا ہے پانی میں جذب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آرگنک سارٹس میں ہمارے بائی کاربونیٹس ہو گئے یہ ہمارے آرگنک سارٹس میں آتے ہیں کہ یہ پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر ان کا زیادہ کونٹیٹی میں ہو جائے تو پانی پینے کے قابل نہیں رہتا اس کا ٹیس خراب ہو جاتا ہے پانی کا اور اس کے علاوہ ہمارے اپر جن کے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس لئے یہ ضرور ہے کہ ہمارے پانی جو پی رہے ہیں ڈریکنگ وارٹر ہے یا ٹیپ وارٹر پر استعمال کر رہے ہیں ان کی ٹیڈیس ایک پراپر لیمٹس میں ہونی چاہیے جو ہم کہتے ہیں اینی کیوز ہوتے ہیں نیشنل انوارمنٹل کولیٹری سٹینڈرز پر ہوتے ہیں اس کے میار کے مطابق ہونے چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں بہت ہی سمپل یہ ہم نے اس کو اپن کرنا ہے اس کے پیچھے انسٹرکشنس دی گئی ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ ہمارا اپن ہو گیا اس کے پاس یہ میٹر ہو گیا یہ ہے ٹیڈیس میٹر ہے یہ ہے ٹیڈیس میٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈپ جو ہم وارٹر میں ڈپ کریں گے وہ حصہ ہے مرض کرنے ہونا یہاں پہ اس کی بیٹری ہے اور یہ اس کی ڈسیڈی ہے جو آپ کو ریڈنگ شک لے گی تو آئیے اس کو اپن کرتے ہیں یہاں سے یہ ہم ڈپ کر سکتے ہیں پانی میں اچھا تو کیسے استعمال کریں گے یہ جب آپ نے اس کو ڈپ کو اپنا جو اس کا کور ہے آپ نے اس کو اتارا آپ نے اس کو آن کرنا ہے یہاں سے یہ آن بٹن ہے اور دوسرا جو بٹن ہے یہاں پہ ہارڈ بٹن یہ پریس کریں گے بٹن تو وہ ریڈنگ ہماری یہاں پہ یہ رہے گی تو اب دیکھیں یہاں پہ زیرو ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ڈپ کرتے ہیں یہ بہت اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں بہت سے جو لڑکے ہیں ہمارے وہ گھتی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا میٹر ہے یہ پی پی ایم میں دوسری جو اس کی یونٹ ہوتا ہے میلی گرام پر لیٹر میں کچھ میٹر شو کرتے ہیں تو یہ مجھے جو میرے پاس ہے یہ پی پی ایم پہ سیٹ کیا ہوئے پارٹس پر ملیٹ پہ تو آئیے یہ ہمارے پاس پانی ہے اب ہم نے ڈپ کہاں تک کرنا ہے امرس کہاں تک کرنا ہے یہاں تک اس کی لیول جو ہے یہ ہم نے یہاں تک ڈپ کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں تک ہم نے ڈپ کرنا ہے اب دس سیکنڈ کے لیے آپ یہاں پہ رکھیں اور جب آپ کی ریڈنگ اسٹیپلائز ہو جائے تب آپ نے ہورٹ کا بٹن دبانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ریڈنگ آئیے نائنٹی تو نائنٹی پی پی ایم یہ ہمارے ڈرنکنگ وارٹر ہم اس کو ڈرنک کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا دوسرا آپ خیال رکھیں کہ یہ جو میٹر ہے یہ وارٹر پروف نہیں ہے تو جہاں تک آپ کو انسٹرکشن میں کہا گیا ہے کہ یہاں تک آپ نے ڈپ کرنے اس کی لیول تک اور باقی فول اگر آپ ڈپ کریں گے تو اس کی بیٹی خراب آ جائے گی اور نقصال ہوگا اس لئے یہ احتیاط کریں اور اب دیکھیں نائنٹی ہے تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی کس میں آتا ہے یہاں سے زیرو سے لے کے پچاس تک آپ دیکھیں گے یہ ڈرنکی وارٹر کی لیمٹس ہیں یہ ہمارا ریڈنگ ہے سیرو سے ہنڈیڈ تک ہے تو یہ یعنی کہ بلکل صحیح ہے آرو پلانٹ سے پاس کیا ہوا ہے پانی اور کاربان فلٹر سے بھی اس کو پاس کرایا گیا ہے تو اس لئے اس کی ریڈنگ ہے تو ہم اس کو ڈرنک کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یعنی کہ اس کے جو منرلس ہیں یا ہمکے سکتے ہیں جو سالٹ ہیں وہ انٹر لیمٹ ہے اس کی ریڈنگ لیمٹس رکھی ہوئی ہیں جو میکسیم لیمٹ ہے جو کنٹمینیٹر لیول ہے وہ پانچ سو پی پی ایم ہے اکارڈنگ تو ایو ایس سے جو ایپ ایسٹنٹر ہے اس کے حوال اس کے حوال ایسے پانچ سو لیمٹ ہے باقی لوکل ایسٹنٹر ہر کمپنی کے الگ ہوتے ہیں کبھی چھے سو بھی ہوتے ہیں تو یہ پانچ سو ہوگا تو انٹرنگ نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو اس کو ڈپ کیا اور ریڈنگ بھی ہم نے نوٹ کی اب یہ ہے کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سوٹ اپ کرنا ہے یہاں سے اور آپ کا بٹن ادھر ہی لکھ آپ نے اس کو آف کیا اگر آپ نیکسٹ جو آپ میر کر رہے ہیں ریڈنگ تو بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسٹل وارٹر سے اس کو ڈپ کرنا ہے تاکہ اس کی ایکیریسی مینٹین رہے باقی جہاں پر پا ڈسٹل وارٹر آویلبل نہیں ہے تو آپ اس کو خوش کریں پرا پر طریقے سے اور پھر آپ نے اس کو کیپ سہم اس کو ڈنڈگا میں وہ آپ نے اپنے پاس رکھ رہے ہیں